سمار سے ہمارے درمیان آئے ہیں لیکن اللہ نے ان کے شیری ذوق کو بلند کیا ہے میں ان کی شیری صلاحیتوں سے واقف ہوں اور ان کو خوب خوب جانتا ہوں بہت اعتماد کے ساتھ اس نوجوان کو آپ کے خوبصورت سماتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جن کو پورا مدھو بنی سالک انور سالک کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے ناپ رسول کے لیے میں ان کو آواز دینا چاہتا ہوں ان چار مصروں کے ساتھ دائت پر جتنے لوگ تشریف رکھتے ہیں ان سب کی دعائیں چاہتا ہوں ان چار مصروں میں کہ وہ مکی خلد کے دربار کے ہو جاتے ہیں جتنے لوگ میڈیا والے اور آگے بیٹھے ایک مرتبہ آپ تمامی حضرات کہیے سبحان اللہ آگے بیٹھے اور دم اتنا کم ہے یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے بھائی زور سے کہیے ذرا سبحان اللہ ماشاء اللہ کہ وہ مکی خلد کے دربار کے ہو جاتے ہیں جو میرے سیدے ابرار کے ہو جاتے ہیں اور ٹیڑھے ٹیڑھے سے جو آتے ہیں مدینہ کی طرف سیدھے سیدھے میرے سرکار کے ہو جاتے ہیں آواز دینا چاہتا ہوں محترم سالک عبر سالک صاحب کو کہ آپ کا شریف لائے اور اپنے خوبصورت ناتیا کلام سے اس مجلس کا آغاز کریں ذرا سی آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے ایک ہٹا اور یہاں کی سامہین یہاں بیٹھا ہوا ہے کہ ایک شخص اس بات پہ خود کو ذمہ دار بنائیں کہ مشاعرہ آپ کامیاب کریں گے پہلے شاعر کے طور پر ناتیا کلام پیش کرنے آ رہے ہیں آپ اپنی دعاوں سے نوازیے گا محترم سالک انور سالک مائے جی ایک منٹ کا اعلان یہ ہے کہ جتنے رضاکار حضرات ہیں جن کے سینے پہ بلہ لگایا گیا ہے وہ اپنے اپنے کام کو انجام دے دیکھئے آگے کے حصے میں گاڑی پاک کر رہے ہیں ان سب کو محبتوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ جھڑپ کے بلکہ محبتوں کے ساتھ ان کو یہ کہیے کہ بائیں جانے بہت جگہیں خالی ہے جہاں پارک چھوڑ دیجئے اگر ہوای جہاز بھی اتار دیا جائے تو جگہ کم نہیں پڑے گی انشاءاللہ اتنی بڑی جگہ پہ آپ لوگوں نے مشاعرہ رکھا ہے کہ اگر کوئی ہیلی کاپٹر سے بھی آئے تو اس مشاعرے پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے اسی لئے یہاں نہ لگا کے وہاں جا کے اپنی گاڑی لگا ہے محبتوں کے ساتھ آپ سب سے یہ درخواست ہے تاکہ کوئی مشاعرے میں خلل نہ ہو ایک مرتبہ تمام لوگ ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ ناتے پاک پیش کر رہے ہیں سالیک انبر سالیک معزز حاضرین اکرام اسٹیج پر بیٹھے علماء اکرام اور سابق مکھیا جی اور یہاں قریب کے تمامی احباب آئیے چکے آل انڈیا مشاعرہ ہے غزل کا مشاعرہ ہے اور اس غزل کے مشاعرے میں ناتے پاک پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے تو چار مصرے حاضر کرتا ہوں اس کے بعد دو چین تھیر پھر اپنے جگہ لیتا ہوں اتاکہ خاص بلائے اتاکہ کہ ناتے سرکارے کی جب سے پڑھنے لگا ناتے سرکارے کی جب سے پڑھنے لگا دل معتر ہوا اور مہکنے لگا دل معتر ہوا اور مہکنے لگا ناتے سرکارے کی جب سے پڑھنے لگا دل معتر ہوا اور مہکنے لگا دل معتر ہوا اور مہکنے لگا اس کی حمدو سنا میں گے ایسا مزا اس کی حمدو سنا میں گے ایسا مزا میرا ناتے سرکارے کی جب سے پڑھنے لگا دل معتر ہوا اور مہکنے لگا دل معتر ہوا اور مہکنے لگا آئیے حضرت یہاں سے ایک مطلع دو تیشیر پتورے خاص اتا کریں نوازش اے خودا کر عیتا خاک تیبہ مجھے مجھ کو دولت حکومت نہیں چاہیے اے خودا کر عیتا خاک تیبہ مجھے مجھ کو دولت حکومت نہیں چاہیے عمر بھر در پہ آ خاک رہے نے دے تو مجھ کو عز مت فضیلت نہیں چاہیے چاہیے عمر بھر در پہ آ خاک رہے نے دے تو مجھ کو عز مت فضیلت نہیں چاہیے میں بکاری مدینے کی ہر چیز کا پھول خوشبو کلی خار دگلی زی کا پھول خوشبو کلی خار دگلی زی کا مجھ کو عز را کے سائے میں ہوں پڑا مجھ کو خووت قیادت نہیں چاہیے مجھ کو عز مت فضیلت نہیں چاہیے بہت اچھے بہت اچھے مجھ کو عز مت فضیلت نہیں چاہیے عمر بھر در پہ آ خاک رہے نے دے تو مجھ کو عز مت فضیلت نہیں چاہیے